پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی کو کھلا رکھنا بھی ضروری نہیں وہ ہر قسم کا جوتا پہن سکتی ہیں احرام کے دوران مرد حضرات کے لیے اپنا سر اور چہرہ دونوں اور خواتین کے لیے صرف چہرہ ہر وقت کھلا رکھنا ضروری ہے سوتے جاگتے چلتے پھرتے کسی وقت بھی ان کو کپڑے سے نہ ڈھامپیں چونکہ خواتین کے لیے نامحرم مردوں سے پردہ کرنا فرض ہے اور بے پردہ رہنا جائز نہیں لہٰذا خواتین نامحرم مردوں کی موجودگی میں دوران احرام چہرے پر نقاب کا کپڑا اس طرح لٹکائیں کہ وہ چہرے سے الگ رہے اس کے ساتھ نہ لگے اس کے لیے یا تو نقاب کو ہاتھ سے پکڑ کر چہرے سے تھوڑا جدہ رکھیں یا نقاب کے نیچے کوئی ایسی ٹوپی وغیرہ پہن لیں کہ نقاب کا کپڑا چہرے سے جدہ رہے خواتین بھی احرام کے لیے اسی طرح دو رکعت نفل پڑھ لیں بشرتے کے پاکی کی حالت میں ہوں اور مکروح وقت نہ ہو اور پھر اسی طرح احرام کی نیت کر لیں مگر تلبیہ بلند آواز سے کہنے کی بجائے آہستہ آواز سے کہیں اگر خود تلبیہ یاد نہ ہو تو کوئی دوسری عورت یا محرم یا خامند کہلوا دے خواتین سے متعلقہ ایک اہم مسئلہ یاد رکھئے احرام کی ابتداء میں دو رکعت نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ سنت ہے گھر سے روانگی کے وقت اگر عورت کے مخصوص ایام جاری ہوں تو کوئی حرج نہیں اس سے احرام پر کوئی اثر نہیں پڑھتا عورت اس حالت میں بھی احرام کی نیت کر سکتی ہے اور تلبیہ پڑھ سکتی ہے البتہ احرام کے شروع میں پڑھی جانے والی دو رکعت نماز چھوڑ دے اور احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے تو احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی ناپاکی کی اس حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی قرآن کی کوئی صورت یا آیت تلاوت نہیں کر سکتی البتہ باقی کے ذکر و عذکار تلبیہ اور دروت شریف وغیرہ پڑھ سکتی ہے اس مبارک سفر کے دوران خوب ذوق و شوق اور کسرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے نیز اس سفر سے پہلے ہی سفر کی نماز کے مسائل اچھی طرح سیکھ لینے چاہیے احرام کی پابندیاں حالت احرام میں مردوں کے لیے سر اور چہرے کو کپڑے سے ڈھانپنا اور ایسا جوتا پہننا منع ہے جس میں پاؤں کے پشت پر ابری ہوئی ہڈی چھپ جائے مرد حضرات حالت احرام میں تمام نمازیں کھلے سر پڑھیں گے اسی طرح مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہیں یہاں تک کہ جرابیں بھی نہیں پہن سکتے احرام کی چادروں کے نیچے بھی کوئی سلی ہوئی چیز بنیان یا جانگیاں وغیرہ نہیں پہن سکتے حالت احرام میں مرد اور عورت دونوں کے لیے سر اور جسم کے بال کاٹنا منع ہیں حتیٰ کہ جسم کے کسی حصہ کا ایک بال بھی نہیں توڑ سکتے ناخن نہیں کاٹ سکتے خوشبو نہیں لگا سکتے بلکہ کوئی خوشبودار چیز یا خوشبودار سابن بھی استعمال نہیں کر سکتے البتہ اگر خود ہی ناک میں کوئی خوشبو پہنچے تو اس میں کوئی حرج نہیں خواند اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا بلکہ شہوت والی باتیں یا شہوت سے اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے بلکہ اپنے جسم کی جوں کا مارنا بھی منع ہے اسی طرح جسم سے میل دور کرنا جسم کو بغیر خوشبو کے سابن سے دھونا سر اور داڑی کے بالوں میں کنگی کرنا مکروح ہے احرام کی ممنوعہ چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب کرنے سے بعض صورتوں میں صدقہ واجب ہوتا ہے بعض صورتوں میں دم یعنی بکری وغیرہ کے قربانی واجب ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں بڑا جانور یعنی گائے یا اونٹ زبا کرنا پڑتا ہے جبکہ بعض صورتوں میں تو حج ہی فاسد ہو جاتا ہے لہٰذا احرام کی ممنوعہ چیزوں سے بچنے کا خاص احتمام کریں اور اگر ایسی غلطی ہو جائے تو علماء کرام سے مسئلہ پوچھ لیں یا قابل اعتماد کتابوں میں دیکھ لیں یاد رکھئے خود بخود سر یا داڑی وغیرہ کے بال گرنے سے کوئی جزا واجب نہیں ہوتی لیکن آپ کے اپنے کسی عمل یعنی جسم کو رگڑنے یا خجلانے یا سر یا داڑی کو ملنے سے اگر تین سے زائد بال گر جائیں تو پونے دو کلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے اسی طرح احتیاط کے باوجود عورتوں کے نقاب کا کپڑا ان کے چہرے کو کچھ نہ کچھ لگ ہی جاتا ہے لہٰذا دوران حج کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس قسم کی کوتاہیوں کی تلافی ہوتی رہے اگر کوئی کوتاہی نہ بھی ہو تو بھی حرم شریف میں صدقہ کرنے کا عظیم ثواب تو ملتا ہی رہے گا یاد رکھئے آپ حج کے مبارک سفر پر جا رہے ہیں جہاں پچیس تیس لاکھ افراد کا عظیم مجمع ہوگا لہذا ابھی سے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیجئے کہ اس سفر میں قدم قدم پر بے انتہا تکلیف و مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا جب آپ اپنے آپ کو پہلے سے ہی ہر مشکل و مشقت کے لیے تیار رکھیں گے تو ہر تکلیف آسان معلوم ہوگی بعض لوگ اس سفر کی مشکلات کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو کر بات بے بات دوسروں سے جھگڑتے رہتے ہیں احرام کی حالت میں تو کسی سے جھگڑنا اور بھی برا ہے آپ کے کسی ساتھی یا کسی عرب شخص سے آپ کو کوئی تکلیف بھی پہنچے تو آپ کو درگزر سے کام لیجئے آپ اللہ جل جلالہو کے دربار جلال و جمال میں حاضری کے لیے روانہ ہو رہے ہیں لہٰذا پورے سفر کے دوران اپنے ساتھیوں کا حد خیال رکھئے اور اس نیت کے ساتھ سب کی زیادہ سے زیادہ خدمت کیجئے کہ یہ سب اللہ کے مہمان ہیں جدہ ائرپورٹ پر کاغذی کا روائی میں تقریباً چھے سے بارہ گھنٹے لگ جاتے ہیں نیز یہاں سے فراغت کے بعد آپ کے معلم کا وکیل مکہ مکرمہ لے جانے کے لیے سواری کا انتظام کرے گا اس میں بھی کبھی ایک دن یا دو دن کی تاخیر ہو جاتی ہے صبر و تحمل سے کام لیجئے اور ذکر و عبادت میں مشغول رہیے سواری کا انتظام ہو جانے پر گاڑی آپ کو آپ کی رہائش کیلئے معین جگہ پر پہنچا دے گی اپنا سامان اپنی رہائشی جگہ پر رکھ کر مسجد الحرام میں حاضری کی تیاری کر لیجئے اگر اس وقت عورت اپنے مخصوص ایام میں ہو تو ابھی مسجد الحرام نہ جائے کیونکہ اس حالت میں مسجد میں داخل ہونا منع ہے اس حالت میں عورت اپنے رہائشگاہ پر ہی قیام کرے اور جب پاک ہو جائے اور غسل کر لے تو پھر مسجد الحرام میں حاضری دے اور تواف وغیرہ کرے یاد رکھئے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہی فوراں مسجد الحرام میں حاضری ضروری ہے مگر یہ درست نہیں اب آپ کو خانہ کعبہ کے پاس حاضری اور تواف و سعی جیسی عظیم نعمت حاصل ہونے والی ہے لہذا ضروری ہے کہ طبیعت میں اتمنان اور نشاط والی قیفیت ہو تاکہ ذوق و شوق سے یہ افعال سر انجام دیے جا سکیں چنانچہ اگر مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد بہت تھکن محسوس کر رہے ہیں یہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اتمنان سے اپنی رہائشگاہ پر آرام کر لیجئے اور تھکن دور ہو جائے تو پھر مسجد الحرام میں تشریف لے جائیے مسجد الحرام میں یا کسی مسجد میں جب بھی داخل ہونے لگیں تو اعتقاف کی نیت بھی کر لیا کیجئے اس طرح جب تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتقاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو تین مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہیے اور راستے سے ہٹ کر ہاتھ اٹھا کر خوب دعا مانگئے یہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہے خوب خشوہ و خضوع سے اپنے لیے اپنے اہل و عیال عزیز و عقارد دوست احباب اور تمام مسلمانان عالم کے لیے اور دینی اور دنیاوی مقاصد میں کامیابی کے لیے خوب طویل دعا مانگ لیجئے دعا سے فارغ ہو کر تواب شروع کرنے سے پہلے ایک اور کام کر لیں تو آئندہ تکلیف سے بچ جائیں گے بے انتہا حجوم کی وجہ سے حرم میں ساتھی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہذا ابھی سے کوئی جگہ ملاقات کیلئے متعین کر لیجئے مسجد الحرام میں کوئی نمائیہ سے علامت مقرر کر کے ساتھیوں کو بتلا دیجئے کہ تواف کے بعد اس مقررہ نشانی کے پاس تمام ساتھی کٹھے ہوں گے خصوصاً آپ کے ہمراہ اگر خواتین ہیں تو ایسی کوئی جگہ متعین کرنا ضروری ہے ورنہ بعض اوقات ایک دوسرے سے بچھڑنے کی صورت نے ناقابل بیان تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب تواف کی تیاری کر لیجئے وضو نہ ہو تو وضو کر لیجئے وضو کے بغیر تواف صحیح نہ ہوگا پھر احرام کی چادر کو اس طرح لپیٹ لیجئے کہ دائیں کندھا کھلا رہے جیسا کہ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے اسے ازطباع کہا جاتا ہے بعض لوگ شروع سے ہی اس طرح چادر آڑے رکھتے ہیں اور نمازیں بھی اسی طرح ادا کرتے ہیں حالانکہ اس طریقے سے نماز ادا کرنا مکروح ہے یاد رکھئے ازطباع یعنی دائیں کندھے کو کھلا رکھنا صرف تواف کے ساتھ چکروں کے دوران کیا جائے گا اور ہر تواف میں بھی نہیں بلکہ صرف اس تواف میں جس میں احرام بانتھا ہو اور اس تواف کے بعد صعیح بھی کرنی ہو سعیح کا ذکر آگے آ جائے گا آئیے اب تواف کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیجئے اس تصویر میں خانہ کعبہ کا قریبی منظر دکھلایا گیا ہے جس میں بیت اللہ کا دروازہ دکھائی دے رہا ہے دروازے کے ساتھ ہی خانہ کعبہ کے کونے پر حجرِ اسود نصب ہے حجرِ اسود سے ہی تواف کی ابتدا کی جاتی ہے اور اسی پر تواف کا اختتام ہوتا ہے تواف کا طریقہ یہ ہے کہ تواف کی نیت کر کے حجرِ اسود کی سیدھ میں آ جائیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں اور جس طرح نماز کی ابتدا میں تکبیرِ تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اسی طرح تواف کی ابتدا میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں اس کے بعد حجرِ اسود کا بوسہ لیا جاتا ہے اور پھر دروازے کی جانب چلتے ہوئے بیت اللہ کی گرد سات چکر لگائے جاتے ہیں اور ہر چکر کے اختتام پر حجرِ اسود کا اسی طرح بوسہ لیا جاتا ہے جب ساتویں چکر پورا ہو جائے اور حجرِ اسود کا بوسہ لے لے تو یہ ایک تواف مکمل ہوا ہر تواف کے بعد دو رکت نماز پڑھنا واجب ہے خانہ کعبہ کی ایک اور تصویر جس میں حجرِ اسود دکھائی دے رہا ہے سرخ لکیر کے ذریعے حجرِ اسود کی سیدھ کی وضاحت کی گئی ہے جبکہ نیلی لکیر کے ذریعے تواف کرنے والے کا رخ بتلایا گیا ہے بے انتہا حجوم کی وجہ سے حجرِ اسود تک پہنچنا چونکہ نہائیت مشکل کام ہے نیزی سے دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ دور سے ہی حجرِ اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر ہتھیلیوں کا رخ حجرِ اسود کی جانب کرتے ہوئے بسم اللہِ اللہُ اکبر وللہِ الحمد کہہ کر پھر ہاتھوں کو چوم لیا جائے پھر ہر چکر کے اختتام پر بھی اسی طرح بسم اللہِ اللہُ اکبر وللہِ الحمد کہہ کر ہاتھوں کو چوم آ جائے خلاصہِ تفصیل یہ ہوا کہ تواف کے شروع میں دو مرتبہ بسم اللہِ اللہُ اکبر وللہِ الحمد کہہ جائے گا پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر بسم اللہِ اللہُ اکبر وللہِ الحمد کہہ جائے گا اور پھر دونوں ہاتھ سینے کے لگ بھگ اٹھا کر بسم اللہِ اللہُ اکبر وللہِ الحمد کہہ جائے گا اور پھر ان ہاتھوں کو بوسا دیا جائے گا جبکہ ہر چکر کے اختتام پر ایک ہی مرتبہ دونوں ہاتھوں کو سینے کے لگ بھگ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہا جائے گا اور پھر ان ہاتھوں کو بوسا دیا جائے گا آج سے کئی سال پیش تر لوگوں کی سہولت کے لیے سعودی حکومت نے حجر اسود کے سامنے اس کی سیدھ میں زمین پر سنگ مرمر کی سیاہ پٹی بنائی تھی اس پٹی سے ہی تواف کی ابتداء کی جاتی اور اسی پر تواف کا استتام ہوتا تھا جیسا کہ اس تصویر میں سنگ مرمر کی اس پٹی کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے جبکہ تیر کا دوسرا نشان تواف کا رخ بتلا رہا ہے کہ تواف کرنے والا دروازے کی جانب اس رخ پر چلتے ہوئے بیت اللہ کے گرچکر لگاتا ہے یعنی دوران تواف بایاں کندھا خانہ کعبہ کی طرف رہتا ہے آج کل بعض مسلحتوں کی بنا پر سعودی حکومت نے حجر اسود کی سیدھ میں موجود سنگ مرمر کی اس سیاہ پٹی کو ختم کر دیا ہے البتہ حجر اسود کی سیدھ بتلانے کے لیے سامنے کے برامدے پر سبز رنگ کی ایک لائٹ نصب ہے جسے اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے برامدے پر نصب سبز لائٹ کی ایک اور تصویر حجر اسود کی سیدھ میں ہونے کے لیے اس سبز لائٹ سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے حجر اسود کی سیدھ میں آپ اس وقت ہوں گے جب آپ حجر اسود اور اس سبز لائٹ کے درمیان میں پہنچیں اس طور پر کہ حجر اسود کی جانب رخ کرنے سے سبز لائٹ کی طرف آپ کی پشت ہو جائے زندس کی پشت ہے پھر وہ حجر اس کو پس سے رہے ہو przysz اور سبز لائٹ کی کے درمیان scout